بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری اب بہت شدت سے کوشش ہے کہ ہم آپ کو تمام اپشن دیں جس کے ذریعے آپ انٹرنیشنل جوب حاصل کر سکتے ہیں ابھی جو بہت بڑی انکوائری ہمارے پاس آئی ایکیوری ہمارے پاس آئی وہ لوگ تھے جو بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرک کیا ہے میٹرک کیا ہے اور کچھ ایسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کی جوب کی نویت ایسی ہے انفرشنٹلی کہ ان کو آپ ایسی پوسٹ نہیں دے سکتے کہ کلرک بنا دیں یا کاؤنٹر پر سٹاف بنا دیں یا ریسیپشن پر بنا دیں کیونکہ اس اسٹیج کے اوپر تو ممکن نہیں ہے اب میں یہ نہیں کہہ لیکن وہ انپرڈ ہیں لیکن وہ جس اسٹیج کے اوپر ہیں تو ہم دعوتہ ہم اسسٹ کرتے ہیں کسی انسان کو تو جتنی بھی اسسمنٹ ہم نے کی ہے اس کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آئے کہ جو بلکل بھی یا تو میٹرک کیا ہوا ہے تو اس کو تو ہم کچھ کر سکتے ہی نہیں ہے لیکن کچھ نے کچھ کیا ہوا ہی نہیں ہے پڑھائی کی نہیں ہے اور کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے انگلیش میں بلکل بھی ہم فارغ و تحصیل ہیں الحمدللہ تو وہ معاملات بھی ہمارے لیے کیونکہ لینگویج بیریئر دیں گے مان لیجئے تھوڑا سا ریالیسٹک سمجھئے گا تو اگر آپ کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے قابو نہیں ہے تو آپ مارکٹنگ کیسے کریں گے کسی کو سمجھائیں گے کیسے ایون کے ویٹر کا کام بھی کیسے کریں گے تو وہاں پر آپ کچھ رہنا پڑتا ہے مالٹا کی بات کر رہا ہوں اور مالٹا کے حوالے سے جو آپشن میرے پاس آبیلیبل ہیں سب دے رہا ہوں ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مالٹا کا ایک پروسس ہوتا ہے پاکستان سے اور ایک پروسس ہوتا ہے دبائی سے جو ہمارے پاس ہے تو اب میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کر رہا کہ آپ کا پروسس پاکستان سے ہی ہو جائے گا یا دبائی سے ہوگا لیکن بہرحال جب کام سامنے رکھا ہوا تو پھر انسان نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے دبائی ہے یا پاکستان ہے کرنے میں قواہت نہیں ہے پھر آدمی جہاں پر اتنا پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنا پیکش دے رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کو ایجیسٹ وہ کر سکتا ہے کوٹینشن نہیں ہے یعنی کہ آپ کا جو بھی پیکش ہوگا اس میں ایک لاکھ کا اضافہ ہو سکتا ہے اگر دبائی کا معاملہ آ گیا گھوم پھر بھی لوگیں اور اپنا کام بھی ہو جائے گا آپ کا اب اس میں یہ ہے کہ مالٹا کے اگر میں بات کروں تو مالٹا کے اندر خوشی کی بات کیا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ یورپی انڈ کا حصہ ہے جو 28 ممالک پر مبنی ہے ایک یہ شنجن اسٹیٹ ہے جو 26 ممالک پر مبنی ہے یعنی کہ اس کا ویزا گر آپ کے پاس ہو تو آپ کے پاس رہا ہوتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے یورپ میں آتا ہے جب شنجن میں ہے یورپی انڈ میں تو اس میں آتا ہے اس کی پوری آبادی پانچ لاکھ ہے اور اس کی زبان انگلش ہے جو سب سے اچھی ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر اس کی جو اپنی مالٹی زبان ہے وہ بھی چلتی ہے یہاں جو موقعی دستیاب ہیں اس میں کہتے ہیں کہ عام محنت کی جابز ہیں میرے ٹارگٹ وہی ہے اس میں آگے کلینر کی جابز بھی ہیں کھانے کی ترسیل یعنی کہ جو ہوتا نا وہ جو بائیک رائیڈر ہوتے ہیں وہ بھی ہے تعمیراتی امور کنسٹرکشن بھی ہے اور کھانے اور مشروبات ہاؤسنگ کچن اور بہت کچھ اس میں شامل ہیں تو آپ کو یہ سمجھ گئے کہ یہاں پر جو جابز اویلیول ہیں جو ان کی افیشل اپسٹ بتا رہی ہے اس میں وہ تمام کام ہیں جس میں بلکل بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آپ پی ایس ڈی چاہیے گریجویٹ چاہیے ماسٹر چاہیے انہوں نے بتا دیا عام محنت لیکن ہیلپر چاہیے ہم کو کچن کے اندر ہمیں دھونے والے برطن بغیر یہ وہ چاہیے ہیں کھانے کی ترسیل کے لیے ہمیں رائیڈر چاہیے ہیں تو اس کے اندر جیسے ایمازون کمپنی ہے یا اور کمپنیز ہیں وہاں کے اندر ویئر ہاؤس ہے ان کے اپنی جگہیں ہیں جس طرح لوڑکے وہاں کام کر رہے ہیں مجھے بتا رہے تھے تو وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ جو پابندی ہے گورنمنٹ کی تئیس کلو سے اوپر وزن نہیں اٹھواتے تو آپ کہیں پر بھی اگر آپ جائیں اپنے پاکستان کے اندر تو اگر آپ 23 کیجی اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ جوان ہوں گے مضبوط ہوں گے مگر ہر آدمی وزن نہیں اٹھا سکتا تو اگر وزن کا کام آیا بیچ میں جیسے ایمازون ہے یا کوئی باسکٹ باکٹ ان کے ہوتے ہیں تو وہ تئیس کلو کا وزن اٹھانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو پھر آپ کسی اور محنت میں جا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اسے میں جائیں آپ کہتے ہیں ڈاکومنٹ بتائیے کون سے ڈاکومنٹ پورے کرنے ہوں گے چاہے آپ پاکستان سے پروسس کریں یا کہیں سے بھی پروسس کریں آپ کیا کریں گے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے ویلٹ آپ کے پاس سفری میڈیکل انشورنس ہونے چاہیے جو کہ ہمارا کام ہے کرنا مالٹا میں مقیم کمپنی کے ساتھ ملازمت کا مہدہ ہونا چاہیے آفر اٹر ہونا چاہیے اس کے علاوہ مالٹا میں درخواست دہندہ کے وقت کی مدت کے لیے رہائش کا بندوست یعنی کہ کمپنی بتائے گی کہ یہ میرے پاس رہے گا یا کہیں بھی رہے گا تو اس کا جو رہائش کا علاقہ وہ ہے پروف وہ دنا پڑتا ہے اس کے علاوہ درخواست گزار کے قیام کی پوری مدت کو پورا کرنے کے لیے کافی مالی وسائل کا ثبوت ہونا چاہیے اور متعلقہ کام کا جربہ ہونا چاہیے آپ جو کام بھی کہہ رہے ہیں اگر اس میں جربہ درکار ہے تو جربہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس امیدواروں کو فی الحال کام کرنے کے لیے جو اس کی وہ ہے میڈیکل وہ کلیر ہونا چاہیے پولیس کریٹر کلیر ہونا چاہیے یہ تمام چیز آپ کے بسنے چاہیے آپ بینک کے ڈیفالٹ نہیں ہونے چاہیے اور آپ کی ایج جو ہے وہ پینتالیس سال سے کم از کم کم ہونے چاہیے تاکہ مہنت کام آپ سے لیا جائے لیکن اب آپ کھانس رہیں ایج ساٹھ سال ہے آپ کہہ رہے کہ میں اٹھا لوں خود مسئلہ نہیں ہے تو وہ وہ ہاں پر اللہو نہیں کریں گے اس قرآن پر انہوں نے لکھا تو ہے کہ کوویٹ کا سرٹیفیکٹ چاہیے مگر میں ابھی ریسنٹلی اس مہینے میں پانچ ملگوں آیا مجھ سے کسی نے کوویٹ کے بارے میں بات کی ہی نہیں سے لیسے حالکہ میں نے دیکھا اور میں نے ان لوگوں سے پوچھا جن لوگوں نے آج جوائننگ دیئے ریسنٹلی جوائننگ دیئے ورک کی انہوں نے کہا کہ قیت لکھا با تو ہے لیکن مہاں پر ہم نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کسی سے کوویٹ مانگا ہو ٹھیک ہے نا پریکٹیکلی سپیکنگ اچھا اب اس کے لئے آپ کہتے ہیں کہ جی ورک پرمٹ کا عمل کیا ہوگا پورا پروسس کیا ہوگا تو پروسس سن لیجئے مالٹا میں آجر کو یعنی کہ جو آجر ہے اس کی سکریننگ کے لئے مکمل دستویزات پیش کیے جائیں گے انٹریو سکائپ پر ہوگا اگر ضرورت ہوئی ٹھیک ہے نا سکائپ پر ہوگا یا وٹس اپ پر بھی ہو سکتا ہے اور انتخابات کے بعد آجر کی طرف سے نوکری کی پیش دی جائے گی یعنی کہ جو وہاں پر امپلوئئر ہے وہ آپ کو آفر ریڈر دے گا وہ آفر ریڈر ریسیف ہوگا تو انتخاب کے بعد آجر کے طرف سے جب وہ آ جائے گا تو آجر کے ساتھ اشتراک کردہ اضافی دستویزات کے ساتھ جو ریکومنٹ وہاں سے آئیں گے اور جو ریکومنٹ یہاں سے لگیں گے اس کو ایک خٹا کریں گے اور وہ فائل جمع ہوتی ہے آپ کی کانسلیٹ کے اندر امبیسی کے اندر یا جہاں پر انہوں نے آپ کو ہدایت کی ہوگی کہ وہاں جمع کروائیں تو وہ ہوگی آپ پاکستان میں کریں گے دبائی میں کریں گے اس ٹائم ہمیں کیا علاو کرتی ہے ور پرمیٹ جاری کیا گیا منظوری کا خط ایک سو اسی دنے کے لیے درست ہوگا یعنی کہ آپ کو جو آفر دی جائے گی اس کو چھے مینے کے اندر اندر آپ نے ایکشن لینا ہے مدہ آپ سوچوں میں بیٹھ گئے آگے رٹر یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے یہ میرا ہے یہ میرا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ورنہ پیسے لے لو پیسے دی دو وہاں دوں گا اس میں اگر گزر کے چھے مہینے تو پھر سب کچھ بھول جاؤ پھر سب بیکار ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کی بات کیا ہوگا پہلے محلے میں فراہم کردہ دستبداد کی کاپنیاں لگائی جائیں گی منظوری کا خط لگا جائے گا اس کو آفر لٹر کہتے ہیں اور مالٹا ایمبیسی کے ساتھ ملاقات دریکار دینا پڑے گا یا پھر وی ایف ایس دینا پڑے گا یا پھر جو بھی ہدایت نمہ آئے گا اس کے مطابق کرنا پڑے گا رہائش کے پیپر لگانا پڑے گا کہ کمپنی کہہ رہی ہے جی میں اس کو رکھوں گا نورمالی کمپنی ہی آپ کو رکھتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو کم اس کم تیم ماہ کے لیے سفری پروگرام اور سفری انشورنس کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ بیزا کے لیے یہ ترخواست دے دیں یعنی کہ وہ پورے جو فائل بنے گی نا جو ڈاکومنٹ وہاں سے آئیں گے اور جو ڈاکومنٹ یہاں سے ہوں گے ان کو اکھٹا کر کے ہم اس کو جمع کروائیں گے فائل ہم بنائیں گے ساری کی ساری آپ کو دیں گے آپ جمع کروائیں گے اور اس پورے عمل کے اندر عوصد دی گئی ہے ایوریج دی گئی ہے کہ چھے مہینے کا وقت لگ سکتا ہے اس پورے پروسیس میں اب یہ تمام چیزیں جو میں نے بہت تیزی میں بول دی ہیں اس کا مرحلے میں آپ بولیں گے جناب یہ تو ہو گیا کہ آفر آئے تو آفر کیسے آئے گی وہ انجزام میں آپ کو رکھے دے رہا ہوں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے جو نیچے ڈراؤ باکس ہے ڈسکریشن باکس وہاں پر میں آپ کو دے دوں یا پھر اپنا جو پہلا کمنٹ ہے وہاں پر بھی ہماری ٹیم جو ہے وہ نام ڈال دے لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو زوانی بتا دوں کہ اگر وہاں سے کوئی مسنگ ہوتی ہے یا سپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے تو آپ کر سکیں سب سے پہلے ہیں مالٹا جوپس ٹھیک ہے مالٹا جوپس آسان ہے نا مالٹا جوپس تو کر لیں گے تو آپ کو آ جائے گا کیریئر جیٹ ہے کیریئر لکھو اور جی ای ٹی لکھو اس کے علاوہ جوب جوبس ان مالٹا جوبس ان مالٹا اس کے بعد لنگٹین ہے اس کے بعد ٹائمز آف مالٹا ٹائمز آف مالٹا اور اس کے بعد ہے مالٹا جوبس پورٹ ٹھیک ہے پی او آر ٹی مالٹا جوبس پورٹ اس کے بعد ہے مالٹا پارک پی اے آر کے مالٹا پارک اور اس کے بعد ہے جوبس پلس پی ایل یو ایس جوبس پلس اس کے بعد ہے کیپ می پوسٹڈ ٹھیک ہے کیپ می پوسٹڈ پی او ایس ٹی ای ڈی تو اگر کچھ مسنگ مسنگ ہوتی کچھ ہوتا ہے تو ناراض مت ہوا کریں میں کوشش کی کہ میں اپنے انسا کو دے دوں تو جو اگر سن بھی لیا ہے تو اپنے پاس نوٹ کر لینا انشاءاللہ گوگل سے کر لینا کھل جائے گی یہاں پر اپنی شاندار قسم کی سی بھی بنائیں یورپین بیس ضروری ہے ایک شاندار قسم بنائیں اپنے حساب سے آپ کون ہیں ہر بندے کا اپنا پر بنتا ہے تو یہاں پر میں ایک کو نہیں چھپا سکتا آپ نے اپنے حساب سے بنانا ہے آپ یا تو کہیں کہ میں کوئی کام آتا ہے میوہ سیڈیفیکشنز ہیں اور میں مجھے کر کے دیں یا پھر آپ بولیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا اور میری یہ معاملات ہیں میں محنت مزدوری کر سکتا ہوں اور میں اتنا بزن اٹھا سکتا ہوں یا پھر آپ کریں کہ میں پیش کرتا ہوں ہوتل کے اندر میں صفائی دے کر لوں گا یا ہوتیل کے اندر جو ہوتیل ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو آتے ہیں بیل بوئیں وہ ہوتے ہیں کلیننگ کے سٹاف ہوتا ہے وہ آتے ہیں روم میکنگ والے ہوتے ہیں اس طریقے سے فلور کلیننگ والے ہوتے ہیں مشین مارنے والے ہوتے ہیں تمام جو ہے آپ ان کو اپنے آپ خدمات پیش کر سکتے ہیں اگر اس کی آپ کے پاس تجربہ ہو اس کو مانگ رہے ہیں تو اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ یہاں پر جو سیلریز ہیں وہ اچھی ملتی ہیں یورپ ہے شنجن ہے اب اس سے بہتر آفر کیا ہو سکتی ہے تو اپنا کام کریں اس کے اندر ہمت کریں ہمت کریں اب ہمت کریں اب اعتراض کرنا چھوڑ دیں اب اعتراض لگانا چھوڑ دیں لوگوں کو منع کرنا چھوڑ دیں کہ میں نے بڑی کوشش کی نہیں ہوا صحیح طریقے سے اپلائے کریں اور اپلائے کریں ہمیشہ اپلائے ایز ای فورن ورکر اپلائے ایز ای فورن ورکر اپلائے ایز ای فورن ورکر apply as a foreign worker میری بات کو سمجھیں اپنے دماغوں میں ڈالیں you are not local over there ورنہ آپ کو یہی میسج آئے گا کہ اگر آپ یہاں ہوتے تو ہم آپ کو ہائر کرتے بکوز آپ نے جرنل ہی apply کیا ہے آپ نے local worker apply کیا ہے please apply as a foreign worker only جب بھی search کریں jobs سائٹ تو میں نے دی دی ہیں لیکن اس کا search کیسے ہوگا کیسے search ہوگا apply as a foreign worker میں advance search کریں ہمیشہ advance search کریں checks لگائیں check کے ساتھ کام کریں آپ پر time بچے گا کم apply کرو مگر ٹکا کے apply کرو جرنل apply مت کرو کیونکہ آپ میرے پر ہی الٹا احسان کر دیتے ہو کہ میں 500 apply کیا کوئی جواب نہیں آیا کیسے جواب آئے گا کہ آپ نے میں آپ نے نہ تو آپ نے وہاں پر کوئی نم نہ اس کے وہ target points ہیں نہ آپ نے وہ address کیے نہ آپ نے pin کیا اس کو نہ کچھ کیا تو کیسے جواب آئے گا تو اس لیے یہ کام ہے باریک ٹھیک ہے quantity پہ مجھ جاؤ quality پہ جاؤ دن میں آپ apply کرتے ہو پچاس میں اختلاف کرتا ہوں ایک apply کر لو مگر tank apply کر لو ان کو ان کو مجبور کرو کہ آپ کو جواب دیں اور جو کہہ رہے ہیں وہی بندہ آپ نے آپ کو بنا کے پیش کرو جو آپ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے وہ پانچوں point اپنے top پہ لکھ دو cover letter کے اندر وہ میں ہی ہوں وہ میں ہی ہوں وہ میں ہی ہوں وہ میں ہی ہوں کیسے کیسا کوئی جوابیں دے گا یہ تمام چیزیں جو نا آپ نے engage کرنی ہے بہت سارے لوگوں کو جواب آیا ہے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں یہ کوئی مزاق نہیں ہو رہا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ